اچھا جیسا کہ شیئر وی آپ نے بھی بات کی 22 نومبر کے جلسے کی ابھی چونکہ یہاں میں آپ کی میٹنگ بھی تھی آپ کے جو ایس وی پی کے اور بھی ہوتے داران اور آپ کے ساتھی یہاں پر موجود تھے اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ساتھی یہاں میں موجود ہیں ان سے بھی ہم اس حوالے سے ان کی رائے بھی لیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون آ رہا ہے دیکھیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی ٹرائم ایجنڈا ہے ہمارا ان کی فیملی آ رہی ہے میڈیا سے غلازت کو نکالا جائے آپ ٹھیک ہے رومینٹک چیزیں دکھائیں مطلب جو ایک ڈیلی رائی فرٹین ہے لیکن اس کو ایک ذرا اس طریقے سے کہ آپ کا کلچر مجرون آؤ اور کوئی حیاء پردے کی تھوڑی سی بات ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کی فلم انڈیسٹری سلاو دین یو بی کی طرف لے کے جائے آپ کو نور و دین زنگی کی طرف لے کے جائے آپ کو اس اعتبار سے ہم نے خلیل و رحمان کمر صاحب کو بھی بھولایا اور زیادہ مقصد یہ تھا ان کو بھولانے کے لیے کہ ماروی سرمیت کی جو ناجائز اولادیں ہر گلی مولو میں تھوڑی ایک دو کر کے پھر رہی ہیں وہ ذرا غور سے سنیں گی کہ یہ چاہتے کہیں تو اس کے علاوہ مقصد اصل یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے پارلیمان میں ہمارے فیصلے ہو ہوں واشنگٹن ڈی سی یا وائٹ ہاؤس میں ہمارے فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کسی غیر کی جنگ میں نہ دھکیلا جائے ہمارا ملک اپنی جنگیں خود لڑے ہمارا ملک خود مختار ہو حقیقی مینوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو پاکستان کسی اسلام کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو کسی بلوگ کا حصہ نہ ہو پاکستان امت مسلمہ کا منظم کرنے میں سیکٹیرین مولنس کو ختم کرنے میں اس کے بعد ہمارے جو آپس کے مسائل ہیں صوبائیت کا معاملہ ہے اس کو ختم کرنے میں ہم اپنا رول پلے کریں جو نیشنلزم آن دا بیسز آف ریلیجن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے نیشنلزم آن دا بیسز آف جگرافیکل باؤنڈیز اس کو یہ وہ کیا کہتا ہے بتانے رنگ و خوب کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اس نیشنلزم کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ترکی کا جھنڈا نظر آئے گا آپ کو وہاں پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا نظر آئے گا آپ کو وہاں پر امرات اسلامیہ کا جھنڈا نظر آئے گا آپ کو وہاں پر ازربائیجان کا جھنڈا نظر آئے گا پوری دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ مسلمان جہاں جہاں جس جس ملک میں مظلوم ہے فلسطین کا جھنڈا نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جلسہ ایک تنظیم کا نہیں یہ امت کا جلسہ ہو رہا ہے یہ امت کی نمائندگی ہو رہی ہے اور یہ اپنی نویت کا منفرد کے سب جلسہ ہو گا انشاءاللہ اس وائی پی کے پی آر او یہاں پہ موجود ہے محمد عاطف صاحب عاطف بھی جو بائیس تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس وائی پی کا تو اس حوالے سے آپ ہمیں شہیر بھائی نے بتا ہی ساری بات ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کون کون وہاں پہ آ رہا ہے آپ سے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے جو پبلک دیکھ رہی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی جلسے میں آئے عوض بللہ من شہیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نے کہا اللہ اور ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے مارے رسائی کیے اچھلی پیغام ایک ہی سیمپل ہے کہ اقبال ہے اور حقیقت میں ہو گئی خرافت یہ امت روایات میں ہو چکی ہے ہم نے اچھلی اقبال کا جو نظری ہے وہ نوجوان نسل کے اندر اجاگر کرنے کے لیے نوجوان نسل کو اس چیز کے باڑے میں پیغام اپنا پنچھا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ایک سیمپل سی بات ہے کہ یہودیوں نے جب آئین اپنا بنایا تھا تو انہوں نے ایک لائن لکھی تھی وہ یہودیوں کا آئین ایک لائن کیا تھی ہمارا آئین ترات ہمارا آئین اور قرآن کیوں ڈیفرنٹ ہے باکستان کا مطلب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سے تو یہودی بہتر ہیں جنہوں نے اپنے آئین کے اوپر ایک ہی بات لکھی ہے ایک ہی لائن لکھ دی ہے ہمارا آئین ترات ہے تو ہم سے تو پھر یہودی اچھے ہوئے ہم مسلمانوں کو وہ جو بیداری ہے سورج جب گروب ہوتا تو سائے چھوٹے ہونے لگتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے اندر جو زمیر مرضا ہو چکے ہیں امت مسلمہ کے جو زمیر اس مدینے والی سرکار کے ساتھ جو نظریہ اقبال نے پیش کیا تھا وہ جو مرضا ہو چکے ہیں ہم اس کو اجاگر کرنے کے لئے ہم وہ سب مسلمان جو نوجوان نسل ہیں جتنے بھی یونیورسیز کی نوجوان نسل ہیں تاکہ کیونکہ یہ امریکہ یہودی اسرائیل عیسائی یہ سب جو بھی تھے یہ ہمارے ملہ حضرات کے اوپر یہ فتوے لگاتے تھے کہ یہ دہشتگرد ہیں اب پڑا لکھا نوجوان تقبہ نکلے گا اور ان کو بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمارا نظریہ کے یہ مقصد ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم ہے آپ جلسے کی صورت اختیار کریں گے انشاءاللہ جو صبح و عزل سے کہا جب جبریل نے مجھ کو صبح و عزل سے کہا جب جبریل نے مجھ کو عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول یہ وہ لوگ نکل ہیں جو عقل کے غلام نہیں ہیں انشاءاللہ یہ دلوں کے بسنے والوں کس لوگ نکل ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ جی تو ہمارے صرف آپ نے دیکھا کہ ایس و ای پی کے بھائی موجود تھے اسی طرح ایس و ای پی کے ایک اور اتدار ہے وہ ہمارے صرف موجود ہیں فیصل بھائی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی ہم ایک آخر پر پیغام لینا چاہیں گے کہ وہ کیا پیغام لینا چاہیں گے لوگوں کو اپنے باعث نمبر کے جل سے کیا ہوئے السلام علی کے یا سیدی سب تو ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی بس اتنی سی مجبوری تھی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ہمارے جلسے کا مقصد کیا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم یہ جلسہ کرتے ہیں ہم بھی اس وزیر مشیر کے ساتھ لگ کے کسی کے ساتھ جا کے کر سکتے تھے کوئی مشیر لگے ہوتے کوئی یوت ایڈوائزر لگے ہوتے جس طرح سے لوگوں کو اور سپیشلی عوام الناس کو جس طرح سے لولی پاپ دیا جاتا ہے لیکن ہم نے آنے والی نسلوں کا سوچا اور آج یہ جو بائیس نومبر کے جلسے کا جو اعلان کی ہے شہیر بھائی نے اور ہماری پوری ٹیم نے اس کے پیچھے بڑی محنت ہے اور ہم لوگ کوئی اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ فنڈنگ وغیرہ لیتے ہیں آپ یا کیا کرتے ہیں ہم اپنی جیپوں سے کرے ہیں الحمدللہ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تاکہ ایک روپے کے بھی اس نے کوئی ہمیں فنڈنگ کی ابھی جو کرنٹ سیچویشن اسناریو وہ ہے کہ ہم نے پیچھے چیک کیا کہ کافی ساری مذہبی جماعتیں بھی نکلی اس پہ انہوں نے جلسے بھی کیے ریلیاں بھی کی اور انہیں کوئی آسل وصول نہیں ہوا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود بھی نکلے ہم نے شیلنگ بھی کھائی ریلیاں نکالی ہم اسے رسالت سردہ علیہ وسلم کی خاطر نکالی ہم نے اس کے بعد نظریہ پاکستان کی خاطر نکالی نوجوان نسل کے لیے نکلے ہم ہم نے سارا کچھ پرچے بھی بھگتے شیلنگ گولیاں ہر چیز کی لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو اسے جنہیں مقاصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اب ہم نے یہ سوچا کہ اب اس ترتیب سے نکل کہ عملی طور پر کام کیا جائے اس لیے اس جلسے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد جو دوسرا سیٹ اپ جس پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو سی ایس ایس کروا کے ان اداروں میں بھیجا جائے تاکہ جن اداروں میں آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ ادارہ ٹس ایماز نہیں ہوتا جب وہاں کوئی غیرت مند نوجوان بیٹھا ہوگا سی ایس ایس کر کے نظریاتی نوجوان بیٹھا ہوگا تو وہ لازمی ہی لے گا اور وہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا اسی طرح سے پارلیمان کے اندر بھی یہی سچویشن ہے عملی طور پر باہر نکلنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کے پارلیمان کے اندر جب ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نظریہ پاکستان کی بات ہے تو اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنے پارلیمان کے اندر وہ نظریاتی نوجوان بھیجنے جو وہاں بیٹھ کے کسی صورت اس اجلاس کو ملتوی نہ ہونے دیں بلکہ وہ جو قرارداد گئی ہے اس قرارداد کو منظور کروایا جائے پارلیمان کے اندر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پیغام جی تو سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کے ایک اورانوما ہمارے ساتھ موجود ہے ملک فرحان صاحب ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بائیس تاریخ کو آپ کا جو جلسہ ہے لیاکر باغ میں اس جلسے کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے گی شاہی جی بہت شکریہ فرسٹ و فال کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ تسریف لائے بائیس مہمبر کو جو ہم ایک ہم نے جود کنونسن رکھا ہے یہ کوئی ہمارا گاتی یا کسی کا ایک وضاعت خود کسی ایک بندے کا کنونسن نہیں ہے یہ عوام کے لیے کنونسن رکھا ہے کہ اس کا جو ایک پیغام ہے ہم اب نکلیں وقت آ چکا ہے کہ یود کو سمجھنا ہوگا سیاست کے نہیں سیاست کے وفادار بنیں اور پیروں سے نکلیں یہ ٹائم آ چکا ہے کہ کم سے کم ہم بزنسمن یا کسی پولیٹیشن کی ووٹ دے کر دیا اس کو اب وقت آ چکا ہے کہ ہماری یود نکلے اور سیاست میں آئیں اور جو ٹائم ہیں اور صرف سیاست میں نہیں جیسا کہ کچھ دیر پہلے فیصل بھی نے فرمایا کہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری جو کمپین تھی ہم ساڑھے تین سال سے جو ہم جس چیز کا رونا رو رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ جو ہماری یود کا ایک ہماری علمی یہ بن چکا ہے کہ ایک نعرہ لگا کے ارپڑا پر پیچھے بھاگنے والا تو خود مخیار بنیں اور سیاست کے نہیں ریاست کے وفادار بنیں بہت شکریہ بکر سلام بھئی جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وی پی کے جنرل سیکٹری عبدالشکور صاحب ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ عبدالشکور صاحب جیسے کہ واقعی تمام لوگوں نے باتیں کی انہیں نے جلسے کے حوالے سے ہمیں بتایا تو بھائی ساری کو جلسہ ہے آپ عوام کو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے عام عوام کو کہ وہ آپ کی جلسے کو جوائن کر جو جوائن کرنا جاتے ہیں جوائن جن کو کرنا چاہیے وہ کیوں آپ کے جلسے کو جوائن کرے کیا پیغام دینا چاہیے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا تو فرسٹ افال تو بیسیکلی جوائنہ میں اپنی جہود کو جو میرے نوجوان بھائی ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا سیاسی ماحول بنا ہوا ہے جس طرح آپ گلگت کے لے لیں یا جو بھی ہمارے نظریاتی اس وقت چل رہے ہیں تو ہم اس وقت اپنے نظریات کو بھول چکے ہیں جو ہمارا نظریات ہے جو نظریہ کا جہزم میں پیش کیا تھا دو قومی نظریہ اس نظریہ کو ہم بھول چکے ہیں ہمیں اس وقت اپنی سیاست کو چھوڑ کے نظریہ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بیسیکلی یہ کنونشن جو ہے یود کا رکھنا چاہ رہے ہیں ابھی تک یہ جو ہماری سیاست پولٹیکل سیاست آ رہی ہے یہ ایک بزرگ سیاست ہے مطلب اوڑ سیاست آ رہی ہے کہ ہمارے جو اینہ سیاستی نواز شریف عمران خان یہ ایک ساری جو اینہ تھانت کلچر اور یہ سیاست چل رہی ہے اس سیاست کو چھوڑ کے نظریہ کی سیاست اور سب سے بڑھ کر جو اس سیاست میں ہے کہ نمو سے رسالت کا کام ہونا چاہیے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہماری یوت ہو جو نمو سے رسالت کو ریپریزنٹ کر سکے نمو سے رسالت کے ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے لازٹ ٹائم ابھی آپ نے تھوڑا رسالتہ رہے دیکھا کہ جس طرح فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامو سے رسالت کے اوپر خاکے پیش کیے تو یہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کے ایک مسلمانوں کی بیستی ہے بیستی سے پڑھ کے یہ وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود ان کو ایک چیز پلیٹ فارم پروائیٹ کی ہے ہم خود اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ ہمارے اوپر اس چیز کے اوپر دباؤ ڈال کے اور ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اس چیز کے سلسلے میں میں تمام اپنے یود کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارا ساتھ بنیں ہمارا ساتھ بنیں اور اپنا ایک نظریات ہونے کا ثبوت دیں بہت شکریہ بھائی